اسلام علیکم یہ مناظر ہیں جی واغا بارڈر کے واغا بارڈر جو انڈیا پاک بارڈر ہے لاہور سے تقریباً کوئی آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اندازن اور یہ جی بارڈر کا گیٹ ہے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پار جو ہیں وہ انڈین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کی طرف تو کافی بڑا انہوں نے اسٹیڈیم کی طرح وہ بنائے ہوئے سیٹنگے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے نصفتہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ کم ہے یہ سامنے انڈیا کے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں کچھا کچھا سٹیڈیم کی طرح کیسے رش پڑا ہوا ہے اور ابھی یہ فی میل سکاؤٹس پاکستان کی طرف سے جا رہی ہیں جو بارڈر ملٹری پولیس ہے یہ انڈیا گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ زیرو لائن ہے ابھی تک گیٹ باندھا ہے تھوڑی دیر تک یہ گیٹ بھی کھولیں گے اور پرچم بھی لہرائیں گے دونوں ملٹوں کے پرچم میں لہرائیں گے اور اس کے بعد جو میل سکاؤٹس ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کڑے ہوئے ابھی یہ جائیں گے آگے بارڈر لائن کی طرف اور اس کے بعد پرچم کھشا ہی ہوگی یہاں پہ لوگ چار بجے آنا شروع کر دیتے ہیں بارڈر سے تقریباً ایک کلومیٹر پہلے جو پارک بنی ہوئی ہے پاکستان کی طرف وہاں پہ گاڑیاں وغیرہ لگا کے تو آگے تقریباً ایک کلومیٹر آپ کو پیدل آنا پڑتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آنے کے لیے کسی قسم کے پاس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پاس آپ کا ایڈی کارڈ ہونا چاہیے ایڈی کارڈ آپ کی جے میں ہونا چاہیے وہ چیک کر کے تو آپ کو آگے جانے دیتے ہیں یہاں بارڈر میں پریڈ دیکھنے کے لیے تقریباً ساڑھے چار تک جو ہیں وہ یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد انٹی ہوتی ہے اور پھر یہ پریڈ وغیرہ ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید پانچ بجے یہ بند کر دیں گے گیٹ مرحل ابھی جب گیٹ بند ہوگا تب ہی پتا چلے گا کتنے بجے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ تقریباً ساڑھے چار کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ کاروائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ دستہ کھڑا ہوا ہے سامنے جو پاکستان کی بارڈر فورس ہے یا اسکاوٹس ہیں انڈیا کی طرف بہت زیادہ لوگ ہیں جبکہ یہاں پاکستان کی طرف لوگوں کی تعداد تھام ہے یعنی بیٹھنے کی کنجائش ہی بہت کم ہے انڈیا جو جگہ بنی ہویا ہے سٹنگ اریا بنا ہوا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کی سیڈ پہ آدھے سے بھی کم جگہ ہے یہ دستہ جا رہا ہے جناب انڈیا گیٹ کی تروجہ یہ سامنے پاکستان انڈیا گیٹ ہے واگا بارڈر لاہور کے پاس پاکستان کی طرف اس بارڈر کو کہتے ہیں واگا بارڈر واگا بارڈر اور انڈیا والے اس کو کہتے ہیں اٹاری بارڈر بارڈر کراس کر کے جائیں تو انڈیا کے ایک چھوٹا سا کسپہ ہے گاؤں ہے اٹاری اس کے نام پہ اس کو اٹاری بارڈر کہتے ہیں اور پاکستان کے اس بارڈر کے قریب بھی واگا گاؤں ہے اور اس کے اس لحاظ سے اس نسبت سے اس کا نام واگا بارڈر ہے ایک اور بارڈر بھی ہے گنڈا سنگھ بارڈر بھی ہے وہاں پر بھی پریڈ ہوتی ہے وہ نسبتا تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ مین بارڈر جو استعمال ہوتا ہے جو تجارت وغیرہ کے لیے یا آمد ورفت کے لیے وہ یہی بارڈر ہے یہ سامنے جو گیٹ آپ کو لگا ہوا جنگلہ سے نظر آ رہا ہے یہ زیرو لائن ہے پاکستان اور انڈیا کی اس کے پار انڈیا ہے اور اس گیٹ کے اس طرف پاکستان ہے ابھی یہ پرچم کو شائع کر رہے ہیں دونوں پاکستان اور انڈیا کے جوان ارلی سائٹ پہ پاکستان کا پرچم ہے اور اس طرف ارلی سائٹ پہ انڈیا کا پرچم ہے سامنے انڈیا کے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ رش ہے اس طرف کیونکہ بیٹھنے کی جگہ زیادہ ہے اور اس طرف پاکستان کی طرف تھوڑی جگہ تو لوگ بھی اس طرح تھوڑے آتے ہیں جب جگہ پھول آ جاتی ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے انٹری بند کر دیتے ہیں جب جگہ پھول آ جاتی ہے پہنگ پھول آ جاتی ہے پہنگ پھول آ جاتی ہے پھول آ جاتی ہے موسیقی موسیقی